اپیسوڈ 8 کا مکھے فوکس ریسا نام کی ایک لڑکی پر کیا جاتا ہے جس نے کسی حاصلے میں اپنی یاد داست ہو دی تھی کہانی کی پریزنٹیشن سے ایسا پرتیت ہو رہا تھا کہ ریسا کے من پر کسی بات کو لے کر ایک بہت ہی گہرہ آگات پہنچا ہے کیونکہ اسے اکثر رات کے سمیں کسی پرکار کے جائنٹ کیٹرپلر جیسے کیڑے دکھائی دیا کرتی تھے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے نہیں سو پاتی تھی اگلی صبح ریسا کی بچپن کا دوست مارکیٹن اس سے ملنے آتا ہے اس سمیں ریسا اسے کل رات کے بارے میں سب کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مارکیٹن ریسا کی باتوں پر بلکل بھی ریاکٹ نہیں کرتا کیونکہ اسے ریسا کی اس کنڈیشن کے بارے میں کافی دیر سے پتا تھا اس کے علاوہ مارکیٹن ریسا کو ڈیٹ کر چکا تھا تو ان کی شادی ہونے والی تھی لیکن ایک حادثی کی وجہ سے ریسا اپنی اور مارکیٹن کی زندگی کے اہم لمحوں کو بول چکی تھی جس کی وجہ سے مارکیٹن ریٹا کو اپنی دوست کی طرح ٹریٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے برین پر کسی بھی طرح کا پریشر نہیں ڈالنا چاہتا تھا اب دو بہر کے سمیں مارکیٹن ریسا کو اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہے وہ گھر ریسا کو بلکل بھی یاد نہیں تھا اس سمیں مارکیٹن ریسا سے اپنی پرانی باتوں کے بارے میں بات چت کر رہا تھا تب ہی اسی دوران مارکیٹن کے پتا رینگتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہ کسی کنڈیشن کی وجہ سے چل فیر نہیں پاتے تھے تو وہ ریسا سے اس کی اور مارکیٹن کی شادی کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سمیں ریسا یہ سن کر کافی ادھا انکمفورٹیبل فیل کر رہی تھی کیونکہ اس کے لئے مارکیٹن اس کا ایک دوست تھا جس کے وجہ سے مارکیٹن اپنے پتا کو چھپ رہنے کے لئے کہتا ہے وہاں پر کچھ سمیں بیتانے کے بعد ریسا اپنے گھر چلی جاتی ہے تب ہی آدھی رات کے سمیں مارکیٹن ریسا کے گھر آ کر اسے اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اس سمیں مارکیٹن کے پتا کی طبیعت کافی بگڑ چکی تھی تو وہ آخری بار اپنی ہونے والی بہو سے ملنا چاہتے تھے ریسا کو یا دیکھ کر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے اب یا دیکھتے ہوئے مارکیٹن ریسا سے کہتا ہے کہ یہ ساری میموریز میرے پوروجو کی ہیں جو کی میرے پتا کے برین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لیکن اب ان کی کسی بھی سمیں موت ہونے والی ہے جس کے بعد میں ان کی جگہ لینے والا ہوں لیکن ایسا کرنے سے پہلے تمہیں ہمارے اگلے باریس کو جنم دینا ہوگا کیونکہ اگر تم نے آسا نہیں کیا تو میرے بعد میرے پرکھوں کی وراثت نش ہو جائے گی اس لیے تمہیں مجھ سے سادھی کرنی ہوگی اس سمیں ریسا کو یا سن کر سب کچھ یاد آ چکا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی سب سے گجر چکی تھی اور اس وقت کی طرح اس بار بھی ریسا مارکیٹا سے سادھی کرنے سے منع کر دیتی ہے اب اسی دوران مارکیٹا کے پتا کی موت ہو جاتی ہے اور مارکیٹا ان کی جگہ لے لیتا ہے اب اس کے سر میں بھی اس کے پوروجو کی میموریز چھوٹ چکی تھی اس سمیں ریسا یا دیکھ کر کافی ادھر ڈر چکی تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں سے باگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ جیدہ دیر تک وہاں سے نہیں باگ پاتی اور اپیسوڈ کی اینڈنگ میں وہ اسی جگہ پر بے ہوش ہو جاتی ہے اپیسوڈ کے پارٹ ٹو کا مکھے فوکس کسی سرکس پر کیا جاتا ہے جو کی کسی عام سرکس سے کافی ڈیفرنٹ تھا کیونکہ اس جگہ پر موت کا ننگا کھیل کھیلا جاتا ہے جسے ایک بے درت رنگ ماسٹر چلا رہا تھا تو وہ رنگ ماسٹر اپنے سٹیج میں ایک سے بڑھ کر ایک ایکٹ پیش کرتا ہے جس میں کئی سارے پرفومرز کی موت ہو چکی تھی وہ کھیل کافی جان لے وا تھا لیکن کسی لالچ کی وجہ سے سٹیج کے پرفومرز اپنی جان جوکھی میں ڈالنے کے لیے تیار تھے تو وہ لالچ لیڈی لیلیا کے روپ میں ان کنٹیسٹنس کے من میں پناپ رہا تھا کیونکہ اس شوہ کو سکسیسفولی پورا کرنے کے بعد رنگ ماسٹر جیتنے والے کنٹیسٹنس کی شادی لیڈی لیلیا سے کروانے والا تھا لیڈی لیلیا دکھنے میں کافی جدہ سندر تھی اور اس کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے کئی کنٹیسٹنس کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑتا ہے اس سمیں وہاں کے درشک ان موتوں کو ایکٹ سمجھ کر انجوائے کر رہے تھے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ رنگ ماسٹر ایک عام انسان نہیں تھا کیونکہ اس سمیں فائنل ایکٹ کے دوران لیلیا اپنے دوست ماریو کو دیکھتی ہے کیونکہ لیلیا کو پانے کے لیے ایک جان لیور سٹنٹ پرفوم کرنے والا تھا اس سمیں لیلیا ماریو سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہ رنگ ماسٹر ایک ڈیمن ہے جو کی کنٹسٹنٹ کی جان لے کر ان کی سولز کو کلیکٹ کرتا ہے اور اگر تم نے اس سٹنٹ کو پرفوم کیا تو تمہارا برنا تیہ ہے ماریو لیلیا کی باتوں کو بلکل بھی سیریسلی نہیں لیتا جس کی وجہ سے رسی ٹوٹنے کے قارن اس کی نیچے گرنے سے موت ہو جاتی ہے تو لیلیا کو یاد دیکھ کر کافی دکھ ہوتا ہے کیونکہ اب اسے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا اپیزوڈ کی اینڈنگ میں وہ رنگ ماسٹر وہاں کے درشکوں کو اپنے اگلے سٹنٹ کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور جیتنے والے کنٹسٹنٹ کو لیلیا سے شادی کرنے کا موقع ملے گا اس سمیں ایک لڑکا یا دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے جو کی شاید آگے جا کر اس رنگ ماسٹر کا اگلا شکار بننے والا ہے جس کے بعد اس کہانی کو وہی پر ختم کر دیا جاتا ہے تو یاد دوستو جون جیٹو کلیکشن کے اپیسوڈ 8 کی کمپلیٹ ایکسپلانیشن ویڈیو کے نیکس پارٹ میں ہم اس کے اگلے اپیسوڈ کو کور کریں گے تب تک کے لیے آپ اس چینل پر پرنے رہیں تھینکیو دوستوں